کہ کس طرح کی دنیا میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے کس طرح کی دنیا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اگر آج میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آج یہاں سے آپ کچھ لے کر جائیں تو اپنا کریئر، اپنی پڑھائی کم سے کم کل صبح کے سورج کے ساتھ کچھ ایسے چینج کرے کہ آنے والی زندگی میں، آنے والی دنیا میں آپ اس کے لیے تیار ہو سکیں جب ہم لوگ ناکپور سے چلے یہاں آنے کے لیے تو کیونکہ یہ بہت ایکسپورٹ انسان ہماری گاری چلا رہے تھے اس لیے انہیں کسی بھی طرح کے کسی بھی طرح کے لوکیشن کی ضرورت نہیں پڑی لیکن جب یہ ناکپور میرے گھر آ رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ایڈریس پہنچنا ہے کہاں آنا ہے تو میں نے نہ انہیں پورا ایڈریس بتایا کہاں آنا ہے، کہاں پہنچنا ہے یہ بتایا بلکہ میں نے وہی کیا جو آپ کرتے ہیں میں نے واتس اپ پہ انہیں ایک لوکیشن بھیج دیا اس لوکیشن نے انہیں گائیڈ کیا اور گائیڈ کر کے میرے گھر تک پہنچا دیا آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ گوگل کیلیفورنیا کی ایک کمپنی ہے وہ امریکہ میں ہے لیکن ناگپور اور آدیلاواد کی ہر گلی اور اس گلی میں پڑھنے والی ہر جگہ کا ایڈریس اس میں فیڈ ہے کیا یہ کسی انسان کے لیے پوسیبل ہے کہ وہ دنیا کے تمام پتے یاد کر لے جواب ہے نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے لیکن کیا یہ مشین کے لیے پوسیبل ہے جواب ہے بلکل ہاں ہے شری لنکا ہو یا برازیل ہو یا ایسے کسی دیش کا نام اور تسمانیا جس کا نام بھی آپ نے نہیں سنا اس کی ہر گلی اور اس گلی میں پڑھنے والے ہر پتے کو نا صرف وہ یاد رکھتا ہے بلکہ سنگل کلک کرنے سے مسافروں کو اس ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے اگر میں ایک سوال پوچھوں آپ سے کہ آپ کو گھر میں سب سے اچھا کون سمجھتا ہے تو لڑکیوں کے طرف سے عمومن یہ جواب آتا ہے کہ ہمیں گھر میں سب سے اچھا ہمارے والد سمجھتے دیکھئے بہت ساری بچیوں کے چہرے پہ مسکراہت آ گئی اور میں نے اکثر اور بیشتر دیکھا ہے جو بچی پڑھی لکھی کامیاب پروفیسر ڈاکٹر یا کلیکٹر بنتی ہے اس بچی کے پیچھے اس کے والد کا ہاتھ زیادہ ہوتا ورنہ جو ہماری پھپھویں ہوتی ہیں کھالائیں ہوتی ہیں نانیاں ہوتی ہیں دادیاں ہوتی ہیں وہ چاہتی نہیں ہے کہ ہم زیادہ پڑھائی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جلدی شادی کرو اور وہ اس بات کو بیڑی محبت سے کہتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میں اس کی شادی دیکھنا چاہتی تو وہ ہمارا کریئر وہاں پہ سیٹ کر دیتی ہیں لیکن اس کریئر میں ان کی اس رائے سے لڑکر اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے پڑھائی کے پیچھے اس کے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور اس والد کو اپنے بچے پہ بہت بھروسہ ہوتا ہے تو اکثر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ گھر میں سب سے اچھا مجھے میرے والد حضور سمجھتے ہیں اور ہم لڑکوں کا ایک ہی جواب ہوتا پیدا ہونے کے دن سے ہمیں سب سے بڑا وکیل ملا ہوا ہے ہماری ماں جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہر کوٹ ہر کچہری میں وہ ہمارا کیس لڑ رہی ہے اور بڑا مزیدار وکیل ہے وہ سارے ثبوت سارے گواہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے نے کچھ نہیں کیا دنیا کہتی ہے نہیں اسی نے کیا ہے کسی نے بھی کیا لیکن میرے بیٹے نے نہیں کیا ہمیں ہماری ماں گھر میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں لیکن جن بچوں کے بھائی بہن ہیں انہیں یہ بات پتا ہوگی جو میں اگلی بتا رہا ہوں اگر ہمارا موڈ خراب ہو یا ہم خوشی میں ہو یا کہیں دل ٹوٹا ہو یا گسے میں ہو تو گھر میں نہ والد نہ والدہ سب سے پہلے ہمارے بھائی بہن پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں آج کیا ہوا تو مجھے پہلے بتا دے کہا کیوں پہلے کیوں بتا دوں کہا اببو کے سامنے گواہی ہوگی تو مجھے کیا بولنا ہے جب تمہاری فائل کھولے گی اور جب پوچھتا شروع ہوگی تو میرا تو بیان بھی لکھوا دے میں کیا بولوں گا کیا ہوا پر بچوں یہ بات پچھلے صدی کی تھی آپ آخری جنریشن ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے اس کے بعد آنے والی جنریشن کو گھر میں سب سے اچھا کون سمجھے گا اس کے بعد آنے والی جنریشن کو نہ گھر میں والدہ سمجھیں گی نہ والد سمجھیں گے نہ بھائی بہن سمجھیں گے اس کے بعد آنے والی جنریشن کو گھر میں سب سے اچھا یوٹیوب سمجھتا ہے اور وہ یوٹیوب کیوں سمجھتا ہے کیونکہ آپ کے والد آپ کے والدہ آپ کے بھائی بہن آپ کو ایکٹیو وقت میں دیکھتے ہیں پر یوٹیوب آپ کے راز جانتا ہے جو ان ایکٹیو وقت میں آپ کرتے ہیں سبے رہے اٹھ کر پہلا ویڈیو دیکھنا کونسا پسند کرتے ہیں سکول سے آنے کے بعد لگا تار ساٹھ ستر کونسے ویڈیو شاٹ آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں نیند نہ آئے تو کس کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں اور یوٹیوب نے بھی کسی چرس بیچنے والے کی طرح چرس کو اورگونائز کر کے رکھا ہے اگر کوئی چرس بیچنے والا ہے ایک ہی طرح کی چرس بیچتا ہے تو ہم اس کے پاس روز نہیں جائیں گے لیکن چرس بیچنے والا اگر ہر دن پچھلی چرس سے تھوڑی اوچی چرس اگر بیچتا ہے تو ہم اس ہی کے پاس بار بار لوٹ کر جائیں گے یوٹیوب آپ کے من پسندیدہ ویڈیوز کو رینک کر کے سجا کے رکھتا ہے اسی لئے اس کی ایک ریسنٹ ریپورٹ آئی ہے جو آپ کو سننا چاہیے یوٹیوب کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ایک ویڈیو دیکھنے آیا اور وہ ساٹھ ویڈیو دیکھ کر گیا دیکھنے کتنے ویڈیو آیا تھا وہ اور دیکھ کر کتنے گیا اس کے بعد کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جمعہ سے جمعہ اتنے فاسٹ کیسے آ رہا ہے ابھی تو جمعہ گیا تھا ابھی جمعہ واپس آ گیا جی جمعہ گیا تھا اور جمعہ واپس آ گیا کیونکہ منگل بودھ اور جمعرات کو آپ absent تھے پوچھا نہیں نہیں سر میں تو روز کالیج جاتی ہوں میں تو کبھی absent نہیں رہتی نہیں نہیں میں کالیج کی بات نہیں کر رہا وہ وقت جو فیملی کے ساتھ بتانا چاہیے تھا وہ وقت جس میں بھائی بہن کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی وہ سارا وقت آپ کا نیا رشتے دار یوٹیوب لے گیا اسی لیے جمعہ سے جمعہ کتنا فاسٹ گیا کس نے آپ کا وقت چرایا آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا اب آپ دیکھئے کہ یوٹیوب کو آپ کی پسند معلوم ہے گوگل کو آپ کے گھر کی گلی اس میں گھر کا نمبر اس میں ہر چیز معلوم ہے ایمیزن کو یہ معلوم ہے کہ آپ کس طرح کی چیزیں کھریدنا پسند کرتے ہیں اور واتس اپ کو یہ پتا ہے کہ کون سا سٹیٹس آپ لگاتے ہیں کس میسیج کو فورورڈ کرتے ہیں ہر کسی نے آپ پر نظر رکھی ہوئی ہے تو آپ پڑھ کیا لوگے کون سی ایسی چیز پڑھوگے جس سے آپ ان مشینوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک اگزامپل بتا رہا ہوں میں پہلے عالم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے ایک عالم چاہیے ہوتا ہے اور ایسا ویسا عالم نہیں چاہیے جس نے حدیث کی ساری کتابوں پہ قرآن پر آیت پر سیرت پر گہری نظر گہری پکڑ رکھی ہو ایسا انسان چاہیے ہو لیکن آپ اگر ابھی امام صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو یہ حدیث سنائیں گے امام صاحب اوبجیکشن لیں گے یہ حدیث کس کتاب میں ہے آپ کو جا کر کتاب لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گوگل پر وہ حدیث بول کر جیسے ہی بٹن پریس کریں گے تین نینو سیکنڈ نینو سیکنڈ مطلب ایک سیکنڈ کے تیسرے حصے میں وہ کتاب وہیں کھل جائے گا اور آپ اپنا حوالہ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کھل گی اس کا مطلب امام صاحب کا کام بھی گوگل کر رہا ہے ہم سے زیادہ ہماری زندگی پر پڑھائی بھی گوگل کر رہا ہے تو پھر سر ایسے زمانے میں ہم کیا پڑھے تو آپ کے دل میں ایک بات آتی ہوگی نہیں سر پڑھا ہوا دوبارہ کسی کام لائک پیدا کرنا یہ کام کم سے کم ہم کرتے ہیں لیکن آپ نے اگلا نام ضرور سنا ہوگا اسے چیٹ جی پی ڈی کہتے ہیں کہتے ہیں نا چیٹ جی پی ڈی کیا کرتا ہے دنیا کا کوئی بھی سوال پوچھو اس کا جواب شاندار آنسر بنا کر ہمیں دیتا ہے تو کیوں نہ امتحان میں چیٹ جی پی ڈی کو بٹھایا جائے آپ کو کیوں بٹھایا جائے اور آپ کو معلوم ہے چیٹ جی پی ڈی کے بارے میں لوگ اس سے دوائیاں پوچھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے چیٹ جی پی ڈی کے بارے میں لوگ وکیلوں کے پاس نہیں جا رہے کانٹریکٹ بنوانے وہ چیٹ جی پی ڈی سے ناو نینو سیکنڈ میں اپنے آفیس میں کانٹریکٹ بنوانے چیٹ جی پی ڈی گلزار کے گیت سے اچھے گیت لکھ رہا ہے جب انہی مشینوں کو ہر چیز کرنی ہے تو پھر انسان کیا کرے گا ہمارا بھوشش کیا ہے ہم کیوں پڑھائی کر رہے ہیں ہم کیا بنیں گے بڑے ہو کر ہاں تو انسان کرے گا کیسے آپ نے گوگل کو گاڑی چلاتے دیکھئے کبھی نہیں دیکھا ہے انسان کو گاڑی چلاتے دیکھا ہے آج کل لوکیشن ڈالنے کے بعد انسان کس کے کہنے پر بریک لگا رہا ہے اور کس کے کہنے پر ایکسیلیریٹر دوارا ہے گوگل اسے ہر سیکنڈ ہدایت دیتا ہے ان 300 میٹرز ٹرن لیفت بریک مارو گرامر بدل جاتا ہے آفٹر 300 میٹرز ٹرن لیفت انسان بس وہی کر رہا ہے جو گوگل اس کو بتا رہا ہے چار پانچ سال اور یہ جتنے چھوٹے بچے ہیں نا ان کو کبھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملے گا کیوں جب تک یہ کار چلانے والی عمر میں پہنچیں گے گوگل سچ میں کار چلا رہا ہوگا اور انسان اس کار میں چھپ چاپ بیٹھ کر اپنی پڑھائی کر رہا ہوگا ایسے فیوچر کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی سر ڈاکٹر بنیں گے سر ڈاکٹر بنیں گے لیکن ایکس رے اگر چیٹ جی پی ٹی پڑھے گا ڈاکٹر بنیں گے سر لیکن اگر دوائی چیٹ جی پی ٹی لکھے گا نہیں سر وکیل بنیں گے سر اگر کانٹریکٹ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی لکھے گا نہیں سر ایم بی اے کریں گے سر اگر ایمیزن کا سوفٹ ویئر ہر کسی کے میجاز کے حساب سے اسے بیچے گا تو پھر انسان کی بیچنے میں بھی ضرورت کیا پڑے اور ہمیں اس بات کا بہت ڈر ہے کہ بہت جلدی ایک وقت آنے والا ہے جس میں کان میں انسان ایک ڈیوائیس پہن کر جائے گا اور اگزام دینے کا ناٹک کرے گا مطلب وہ کوئی پڑھائی نہیں کرے گا کیا کرے گا کان میں چھوٹا سا ڈیوائیس پہنے گا جس میں چیٹ جی پی ٹی کنیکٹیڈ ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں ایسے زمانے سے بچنے کے لیے اگزام کا فارمیٹ ہی چینج ہو جائے پر وہ گہری سوچ اور وہ چیزوں کو قریب سے پکڑنا صرف اس انسان کے بس کی بات ہے جو اپنے پڑھے ہوئے پر بیٹھ کر سوچتا ہے چیٹ جی پی ٹی سمٹم سن کر دوا لکھ سکتی ہے لیکن صرف ایک ڈاکٹر جس نے اپنی پڑھائی اتنی گہرائی سے کیے کہ دوا لکھنے سے پہلے وہ پوچھتا ہے تمہیں کیڈنی کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے تمہیں ہارٹ بیٹ بڑھنے کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہاں کیونکہ میں دوا ایسی دے رہا ہوں وہ کانٹریکٹ لکھ سکتا ہے لیکن وہ وکیل ہی ہے جو سامنے والی پارٹی کی نیت دیکھ کر ایسا کانٹریک لکھ سکتا ہے کہ دس سال بعد اگر ایگریمنٹ ٹوٹنے والا ہو تو وہ پارٹی اس کو محسوس کرے کہ جس وکیل نے یہ بات بنائی تھی اس دن کو دیکھتے بنائی تھی اس کا مطلب ہے بچھو ڈیٹا جمع نہیں کرنا ہے چیزوں کو نہیں رٹنا ہے کیا کرنا ہے بتاؤ چیزوں کی گہرائی میں جانا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچ کر ڈر جاتے ہیں کہ ایمیزن سے ہم کوئی بھی چیز آدیلہ باد میں تین سے چار ڈیلیوری ڈے میں مانگا سکتے ہیں اگر میری دکان ہوتی ایسی بیچنے کی موبائل بیچنے کی تو ہم ایسی اور موبائل کے دکانوں میں جا کر کیا کرتے ہیں ہم موبائل والے سے اس کا دام پوچھتے ہیں بھئی یہ والا موبائل کتنے کا ہے وہ جتنا دام بتاتا ہے ہم اسے ایمیزن اور فلپ کارٹ پہ چیک کرتے ہیں اگر یہاں سستہ مل رہا ہے تو ہم اس سے نہیں لیتے ہم بینا لیے باہر آجاتے ہیں اور ایمیزن ایمیزن سے آرڈر کرتے ہیں میں ایک سوال ہے آپ سے کیا اس ایمیزن کے ایپ آنے سے اس موبائل بیچنے والے کی آمدنی کم ہوئی کی نہیں ہوئی ہوئی نا اندر گئے دام پوچھا compare کیا ایمیزن پہ دیوالی کا مہا سیل ہے چپ چپ باہر آ گئے آرڈر کر دیا دکان والے سے ہم نے کتنا استعمال کیا اس سے دام پوچھا ایسی ہے نا اس سے کیا پوچھا سیب دام پوچھا سر ایمیزن تو سب کی نوکڑیاں کھا جائے گا سب کے ویبسائے کھا جائے گا اگر آپ نیو یورک لنڈن اور نیو ڈیلی کی چیز آدیل آباد میں اس ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں تو اس کا ایک مطلب ہے پوچھ یہ کیا اگر آپ سکتا ہے اگر آپ کے پاس سچ میں ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے تو آپ کو یہ ہجاب چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس پروڈکٹ کی برانڈنگ چیٹ جی پیٹی سے کر کے ایمیزن پہ اس پروڈکٹ کو لسٹ کر وائکے اگر دس بگ گئے اور دس کے دس لوگوں کو پسند آ گیا تو ایک نئے زمانے میں ہم آ گئے ہیں وہ وہ پانچ میں سے ساڑھے چار سٹار دے کے لکھتے یہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے سب لوگ خرید دو ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کر آپ دیں آخری بار کون سی چیز خرید تھی بہت پہلے سر کچھ لیا ہوگا پچھلے کئی سالوں سے آپ ریٹنگ اور ریویو پڑھ کر چیزیں کھرید رہے ہیں کیا میں گلت کہہ رہا ہوں کیا میں گلت کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے اللہ کے ڈر سے امانداری سے بزنس کرے آج آج اللہ کا وہ ڈر ایک نئی شکل میں ہے آنا ہے اور اتنا سچا اس کا دام رکھنا ہے ایز امومن کی ایک آدمی لے وہ سو کو بتائے اور کیسے بتائے گا وہ ریٹنگ میں لکھ دے کہ اس دام میں سب سے اچھا پروڑکی ہے صرف عادلہ آب آپ کا مارکیٹ نہیں ہے پورا انڈیا آپ کا مارکیٹ نہیں ہے پورا ورلڈ آپ کا مارکیٹ ہے اس کا مطلب آپ پویم لکھنے میں اچھے ہیں آپ آرٹیکل لکھنے میں اچھے ہیں آپ زندگی کو بتانے میں بہت اثر رکھتے ہیں آپ کا ایک ویڈیو ایک آرٹیکل ایک پوسٹ ساری دنیا میں وائرل اسی پلیٹ فارم سے ہوئی اس کا مطلب جس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں ہمیں اپنا نظریہ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اسی چیز کو اپنی طاقت بنانے کی ضرورت ہے اور جس data جس information جس چیز کو ہم آج تک رٹ رہے تھے اس کے بارے میں صرف ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ وہ چیز گوگل پر free ہے اور آنے والے exams میں خاص کر competitive exams میں وہ سستی free سب کے پاس جو ہے اس چیز پر سوال نہیں پوچھا جائے اس کا مطلب آج کا سبق نمبر ایک جو چیزیں آپ کی روزی روٹی چھینننے والی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک talent ہے جسے دنیا نے دیکھنا چاہیے دنیا نے کھڑی دنا چاہیے دنیا نے سمجھ نہ چاہیے اسے آپ سے مانگ نہ چاہیے تو جن چیزوں سے آپ کی روزی روٹی جانے والی ہے وہی چیزیں نہ صرف آپ کو روزی روٹی دیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کا انسان بنا دیں آج کا دوسرا سبق information dump کرنا بہت سارا کھا کر جیسے ہم نہیں دعوتوں میں کرتے ہیں مسلمان دعوتوں میں ضرورت سے زیادہ کھا لیا اٹھے اور کہا رہے بہت ہو گیا آج دیکھا یار وہاں تو مٹھائی کا کاؤنٹر چھوڑ گیا تھا کہا چلو ایک مٹھائی کی جگہ بنا لیتے جیسی مٹھائی کھائی دیکھا وہاں کافی کا سٹال لگا کہا یار ایک کافی بھی پی لیتے کل دوڑ لوں اس کے بعد کیا کرتے کافی کے سٹال سے نکل کر دس پندرہ سیل فی کھیچی جانے کا نام کوئی آج کل دعوتوں میں سے نہیں لیتا ایسی ہے نا اور اس کے بعد گھر آکے زور سے الٹی ہوتی ہے اسی طرح ہم نے آج تک ایکزام پاس کیا ایکزام سے بیس دن پہلے خوب تھوس تھوس کے یاد کیا ایکزام کو جب دو دن بچے تو ہم سونا بھی بھول جس رکشے میں بیٹھ کر ایکزام دینے گئے اس میں بھی پڑتے ہوئے گئے جب تک بیل نہیں بجی باہر کافی پینے کی طرح ہم پڑتے رہے اور جیسی پیپر سامنے آیا ہم نے زور سے ہاتھ ڈال کر اُلٹی کر دی جتنے آنسر آتے تھے خوب لکھا خوب لکھا اس کے نمبر اچھے آگئے گھر والوں نے کہا آپ کچھ پتا ہے ہماری بیٹی ستر پرسنٹ لائی ہے پچاسی پرسنٹ لائی ہے نبی پرسنٹ لائی ہے مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں وہ اپنی رشتے داروں کو بتا رہے ہماری بیٹی اُلٹی کرنے میں بچی اُلٹی کرنے میں پچاسی پرسنٹ ہے ہماری بچی اُلٹی کرنے میں انٹھان نو پرسنٹ ہے جتنا کھاتی ہے اتنا نکال لیتے اور لڑکوں کے ساٹھ پرسنٹ آتے ساٹھ سے پچاس پرسنٹ ان سے پوچھو کیوں اتنے کم کہ میں اتنا ہی کھاتا ہوں جتنا چاہیے ایسے اگزام بند ہونے والے تمہارے مو پر بتا کے جا اب اگزام وہ آنے والے ہیں کہ ساری کتابیں کھول دو سارے لیپٹوپ آن کر دو کان کے اندر ایک چیٹ جی پیٹی پہن کر بیٹھو گے سوال دیکھ کر ہمارے بچے جو آئی ایس کی تیاری کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے سوال دیکھ کر بھڑی تھنڈی میں پسی نہ آتا ہے اس کا مطلب کل سے پڑھائی کیسی کر دیئے آج کا دوسرا سبق پڑھتے ہوئے پڑھو پڑھنے کے بعد اسے نئے نظریے سے دیکھو